بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں آگے کود کے آنے کی کوشش نہ کریں بعد میں آئے تو پیچھے نماز پڑی گئے اسلام نے اسی پروٹوکول کو مانا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آئے ہو گئے جی میں آگے آکے نماز پر ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت لیٹ لطیفی سے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے آکے بیٹھ جائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرمایا ہے اب جب سب کو برابری کا درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ بات بھی موضوع تھی کہ ان برابر لوگوں میں افضل کون ہوگا پوری دنیا میں امیر غریب گورے کالے سب کو ایک جگہ کر دیا گیا لیکن اب ان میں افضل کون تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے ہمیں اس بات کی تربیت دی کہ افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں انسانوں کو تو برابر کر دیا لیکن اب ان میں افضل کون ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور اسلام نے سب سے زیادہ زور پوری دنیا میں انسانوں کے اوپر اسی بات پر لگایا کہ انسان اخلاقی طور پر اچھے بن جائیں دنیا کی جو دوسری طاقتیں ہیں یا باطل پرست حکومتیں ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ شکست کھورا کیوں ہے وہ سوائے اسلام کی برائی کرنے کے یا اسلام کو بدنام کرنے کے وہ کیوں کامیاب نہیں ہے کیونکہ اسلام نے عملی طور پر پریکٹیکل طور پر اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیئے کہ تمہارا کردار جو ہے تمہارا جو کریکٹر ہے یہ عالی ترین ہونا چاہیے اور یہیں پہ آکے دنیا ہم سے شکست کھا گئی لوگوں نے کہا کہ کیریئر بنانا ہے آپ یورپ میں چلے جائیں آج کل ہمارے ملک میں بھی تیس چالیس سال سے بڑا رواج یہ چلا جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر کہ جی کیریئر بنائیں کیریئر کیا بنانا ہے جی کہ بچہ اچھے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو بچہ اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو اور بچے گئے جو طور طریقے امیروں والے ہوں اور اس کے بعد بچہ کالیج کے اندر جائے پھر وہ بی اے کرے پھر ایم بی اے کر لے اس کے بعد کوئی وہ ڈگری کر لے ڈگری کرنے کے بعد وہ کوئی بہت بڑی کمپنی کے اندر افسر لگ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پڑھائی چاری رکھے کہ میں نے تو آئی ایس آئی پی ایس بننا ہے اور وہ کیریئر کے چکر میں اپنے ماں باپ کو کوسوں دور چھوڑ دے کیریئر کے چکر میں اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جائے کیریئر کے چکر میں اخلاق اس کے پاس نہ ہو اور کیریئر کے چکر میں وہ شراب پینے لگے کیریئر کے چکر میں وہ شادی نہ کرے اور اس عوض میں وہ زنہ کاریاں کرتا پھرے اور جب کیریئر بنتا ہے چالیس سال کی عمر میں وہ کسی اچھی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا کریکٹر جس کو ہم کردار کہتے ہیں وہ نیچے سے کھسک چکا ہوتا ہے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے تو یہی تو بات ہے کہ اسلام نے کہا کہ نہیں کیریئر نہیں پہلے کریکٹر کی ضرورت ہے کریکٹر اچھا ہوگا تو کیریئر بننے لگے گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنے کے لئے گئے ہیں منڈی کے اندر اور گھوڑے والے کو پوچھا کتنے کا ہے کہنے لگا سو دینار کا دوں گا کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں اس کو دو سو دینار کا خریدنا چاہتا ہوں تو جب اس نے کہا دو سو کا دے دوں گا فرمانے لگے نہیں نہیں دو سو کا نہیں میں تین سو کا خریدوں گا کرتے کرتے ایک ہزار دینار لگا دی خریدنے والے نے قیمت اور بیچنے والا ایک سو میں بیچ رہا ہے اور ایک ہزار میں جب گھوڑا خرید لیا تو جو ان کا خادم تھا ان صحابی کا اس نے کہا کہ حضرت یہ تو سو روپے میں دینے کے لئے تیار تھا آپ نے ایک ہزار دینار اس پر خرچ کر دیے فرمایا نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ بندہ مجبوری میں اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا ہمارا کیریئر یہ ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم سودا خریدتے ہیں مجبوریاں نہیں خریدتے ہیں یہ کردار ہے کردار اسی کو کہتے ہیں کردار اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کہیں کہ پڑوسیوں کا باپ مر جائے گا ان میں جب بٹوارہ ہوگا پھر ان کا مکان کری دیں گے یہ ایک کیریئر ہے اس کا نام وہ بدنما داگ ہے جو انسان کو اس کے کردار سے نیچے گراتا ہے اس کے کریکٹر سے نیچے گراتا ہے امام جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں پڑوسی تھا ایک یہودی تو اس پڑوسی نے روزانہ اوپر سے گندگی ان کے گھر کی طرف پھیکتا تھا کئی ماہ تک پھیکتا رہا اس لیے کہ یہ پریشان ہو جائے مسلمانوں کا عالم ہیں آخر جب چھپ کے دیکھتا تھا کہ یہ خودی گندگی صاف کرتے ہیں ایک دن چلا گیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ میرا پڑوسی پریشان حال ہے چلو اس کی گندگی گر گئی تو کوئی بات نہیں اتنا متاثر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور امام ابو انیفہ کا پڑوسی یہودی ہے اور اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے کہیں دوسرے شہر میں جانا ہے گاہ گاہ آیا اس نے کہا دس ہزار درم کا مکان ہے اور دس لاکھ درم لوں گا اس بات کے کہ میرا پڑوسی امام ابو انیفہ ہے مکان کی قیمت کتنی دس ہزار درم اور کہتا دس لاکھ اس بات کے لینے ہے کہ تمہیں جو پڑوسی دیکھے جا رہا ہوں یہ قیمتی ہے اس کا کردار بڑا بلند ہے یہ ساتھ دینے والا ہے یہ محبتیں کرنے والا ہے یہ مصیبت میں کام آنے والا ہے ہمارا کردار بولتا ہے محمد الرسول اللہ کے کردار نے پوری دنیا میں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے بڑے بڑے بادشاہوں کو سر نگو ہونے پر مائل کیا ہے عمر فاروق کے کردار نے دنیا کی عدالتوں کو انصاف کرنا سکھایا ہے سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے بیپاریوں کو تمیز دی ہے کہ کس انداز سے ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں علی مرتضی کے کردار نے رضی اللہ تعالیٰ اجمائین میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ نیکی کرنے کی تعلیم دی ہے یہ ہمارا کردار ہے جو آج اس دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے کردار میں کائنات میں سب سے عالی ہیں میں تو اکثر کیا کردہ ہیں لوکانو ایتھے جینوں پچھو کتھے چلے ہوں جی اتنیڈا چلے ہیں جی امریکہ چلے ہیں جی بڑا بڑی تھا کی کرنا ہے جنہیں بڑا بڑی نے پال بوز کے بڑا کیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جن سکولوں میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ کہنے کو کانوینٹ سکول ہیں چاہے ان کی زبان انگلیش میڈیم ہیں انہوں نے ان کو کبھی یہ تربیت نہیں دی کہ ماں باپ کی خودداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا یہ تمہارا مذہب ہے انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر رستے میں پڑھ ہوئے پیسے مل جائیں تو ان کو وہ اپنے لئے جائز نہیں سمجھنا انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ایک روپے کا منافع اسی پیسے سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا اس پر زیادہ دو چار روپے کماؤ گئے تو وہ حرام قرار دے دیے جائیں گے انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے عزیز و اقارب کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا اس کا مطلب تعلیم جو ہے وہ بے پاریوں کی تعلیم ہے تب ہی تو وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنیڈا جانا ہے ان کو ماں باپ کی کوئی فروا نہیں یہاں لدیانہ میں ایک صاحب نے ورد آشرم بنایا مجھے بلایا انہوں نے میں گیا بڑا خوبصورت بنایا کئی سو کروڑ روپے لگائے اب میں نے ان اس کو دیکھا جب اچھی طرح بڑا دکھ ہوا میں ان کو کہہ کیا میں کہہ بڑا افسوس ہوا آپ گیا آگئے کہہ لگا بھائی لوگ تو تعریف کرتے ہیں آپ افسوس کی بات کر رہے ہیں میں کہہ ہمارے مذہب میں یہ کلچر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں عطا فرمایا ہے نا جنت سرئیہ کی بلندیوں پہ تھی آپ پڑھیں کبھی اٹھا کے بخاری کو ابو دعوت کو ابن نسا کو کبھی پڑھئے نا جنت جو ہے سرئیہ کی بلندیوں پر تھی محمد الرسول اللہ نے اسے کھیچ کے ماں کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے میں کہہ تم تو کبھی یہ سکھا رہے ہو ان کروڑ پتی لوگوں کو ان بڑی بڑی این نارائیوں کو فیکٹری والوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ ماں باپ بڑے ہو جائیں تو پچاس لاکھ روپے یہاں جمع کرا دو ہم اپنے آپ سمالیں گے ان کو ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں سے سمان اٹھا لیتا ہے اور آپ اس کو بلا کے سمجھائیں حضور علیہ السلام نے باپ کو بلوایا کہ بلاؤ اسے اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے بتایا کہ جس کو آپ نے بلوایا ہے نا جی وہ راستے میں کچھ شیر پڑتا ہوا آ رہا ہے اور جو شیر اس نے پڑے وہ بھی بتا دیئے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہنچوا دیئے کہ یہ یہ پڑتا ہوا آ رہا ہے معاملہ بعد میں تیہ کرنا ہے معاملہ بعد میں تیہ کرنا ہے پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ راستے میں جو پڑتا آ رہا تھا دل دل میں وہ کیا تھا پہلے وہ سنا امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو بات بھی ہوگا تو یہ بتا گھر سے جب چلا میرے یہاں آنے کے لیے تو راستے میں جو تو باتیں شیر پڑھ رہا تھا جو چیزیں گنگنا رہا تھا پہلے وہ سنا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کلمہ بہاوازے بلند پڑھا فرمایا یا رسول اللہ میرا تو ایمان اور بھڑ گیا آپ کو کیسے بتا ہے جو میں گنگنا رہا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تو فرمایا نہیں پہلے وہ سنا ہو اب وہ باپ جو ہے اس نے ان شیروں کا ترجمہ جو ہے اکثر مفسرین نے نقل کیا اس نے سنانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے گھر میں جب بچہ ہوا کہتا ہے میں اور میری بیوی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی کہنا کہ جب یہ پانچ سات دن کا تھا سردی بہت زیادہ تھی تو کپڑے ہم لوگوں کے پاس کم تھے تو ہم اپنے حصے کے بھی اس کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور پھر ہم لوگ ساری ساری رات جا کے اسے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں اسے کوئی تخلیف تو نہیں ہو رہی تو یہ روتا تھا تو ساری رات میں اس کو گود میں اٹھا کے پھرتا رہتا تھا اب یہ چپ ہو جائے تو اگر میں رک جاتا تھا تو پھر یہ رونے لگتا تھا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہو گیا تو ہم دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہوئے اٹھائے اٹھائے اس کو پھرتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے تو یاروں دوستوں سے مانگ کر ادھر ادھر سے کوئی جگاڑ کر کے پھر بھی اس کی دوا کا انتظام کرتے تھے اور بڑا فکر رہتا تھا کہ اس کی جان نہ نکل جائے گئی اس کی ماں ساری ساری رات سوتی نہیں تھی ہم نے باریاں باندھ رکھی تھی کہ چلو اسی کے ہم بھول کہے تھے کہ بھی ہمیں اور بھی کوئی کام ہے باقی کام بس ضرورت کے مطابق کرتے تھے ساری توجہ اس کی طرف کر دی کہ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونے لگا تو اس کی ضروریات جب زیادہ ہوئیں تو ہم نے پھر اپنا پیٹ کاٹنا شروع کیا اس کی بات گرنے نہیں دی آپ یقین مانیں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ بڑا جب یہ باتیں کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزاروں کتار رونے لگے فرمایا یا رسول اللہ اتنی محنت کی میں نے کہ اپنے جسم کی ساری طاقت اس میں منتقل کر دی سالن ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ہم چلو ایک بوٹی کھا لیں گے اس کو زیادہ کھلا دے بہترین کوئی پھل ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ اگر بزار سے ایک ملا ہے ہم میاں بیوی نہیں کھائیں گے تو اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں فرمایا آپ پچاس سال گزر گئے اب ہم بوڑے ہو گئے یہ توانہ ہو گیا ہے طاقتور ہو گیا ہے اور اگر ہم نے اس کی کوئی چیز اٹھا لی تو یہ ہم سے نراز ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا ایسے فرمایا نوٹ کر لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہ اس بات کو یاد کر لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اور فرمایا پھر تیسری مرتبہ کہ سن لے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی تم ساری چیزیں تمہارے ماں باپ کی ملکیت تم ایسے ہو یہ کردار کس نے سکھایا ہے پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں یہ بھرد آشنم کیوں نہیں نظر آتے ہمارے ہاں آپ چلے گئے یوپی میں بیہار میں اندرہ میں اسی سال کے بڑے کی بھی جوتی میں دم ہے کہ نہیں بھائی ہے کہ نہیں بھائی جی کی جوتی میں دم ہے نا الحمدللہ یہ کردار کس نے سکھایا ہے میں انگریجی سکول والوں کو اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ کیا یہ تعلیم ہے کہ ایک بچہ جوان ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں کنیڈا جا رہا ہوں امریکہ جا رہا ہوں اور اس کو یہ پتا کہ میں با باپ کا اکلوتا بچہ ہوں ان کو پیچھے پوچھے گا کون بیمار ہو جائیں گے اسمطال تک کون لے کے جائے گا ان کی دوا کون کرے گا ان کی ضرورتوں کا کیا خیال رکھے گا اس کا مطلب دنیا نے لوگوں کو کیریئر بنانا سکھایا اسلام نے کردار بنانا سکھایا اور جب ہمارا کردار مضبوط ہوگا تو کیریئر ہمارے پاؤں کی جوتی بن کے ہمارے ساتھ چلے مدینہ منورہ میں ایک کون تھا میٹے بانی کا باقی کون ہے کھارے بانی کے یہودی جو تھا بڑا ریٹ لگاتا تھا پانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا عثمان کو بلایا فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کون ہم لوگ خرید لیں تاکہ لوگ اس میں سے پانی میٹھا پانی پیا کریں آرام سے پییں کوئی پیسہ نہ لیا جائے ان سے سنو آپ جو عالی کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چال بات شکست نہیں دے سکتے اسلام نے سکھایا کہ کیسے کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے کہاں یار میں چاہتا ہوں یہ کون ہوں میں جو ہوں آپ سے خرید لوں وہ بھی بڑا تیز تھا سمجھ گیا کہ یہ مسلمان جو ہے میٹھا پانی جو ہے ہمیشہ کے لئے مجھ سے خریدنا چاہتے کہاں لگا نہیں نہیں میں بیچوں گا نہیں عثمان نے فرمایا اچھا مت بیچ ایسا کر ہفتے کا بیچ لیتے ہیں ایک ہفتے کی ریجسٹری میرے نام ایک ہفتے کی تیرے نام یہ ہفتے کا آدھا آدھا کر لیتے ہیں تین دن کا مالک میں تین دن کا مالک تو بن جا ہو گئے تھا ٹھیک ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا ایک تو پیسے کم ہو گئے پورا کونہ کئی لاک کا تھا آدھا کونہ کم پیسوں میں آیا بات چیت ہو گئی تحریر ہو گئی مالکہ نہ حق مل گئے تین دن کے کتنے دن کے تین دن کے مالکہ نہ حق مل گئے اب تین دن وہ کونہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت اور تین دن اس یہودی کی ملکیت سیدنا عثمان نے جس دن پہلا دن ملکیت کا آیا اعلان کروایا پورے مکہ میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ یہ کونہ آج سے ہر خاص اور عام کے لیے فری ہے جتنا پانی لینا ہے لے جاؤ اب وہ کیا ہوا ایک مہینے میں جو تین دن سیدنا عثمان کے ہوتے تھے لوگ بے انتہا پانی لے جاتے تھے اتنا پانی لے جاتے تھے کہ یہودی کے جب تین دن آتے تھے تو کوئی پانی خریدنے والا نہیں آتا تھا اب وہ منت کرتا پھر رہا ہے سیدنا عثمان کی اما یہ باقی کا تین دن بھی خرید لو فرمایا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ نہیں نہیں آپ خرید لیں فرمایا پھر ہم اپنے ریٹ کے مطابق خریدیں گے اپنے ریٹ کے مطابق خریدیں گے پہلے تمہارے مطابق خریدا تین دن کا اور وہ پھر جب فری کر دیا وہ پریشان ہو گیا فرمایا اب ہم اپنے اصول کے مطابق خریدیں گے جو جائز بیسے ہوں گے وہ دیں گے آخر اس کو باقی کے تین دن کا بھی کونہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو دینا پڑا اور وہ کونہ ہمیشہ کے لئے لوگوں کے لئے وقف کر دیا گیا یاد رکھیے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی بار کھربوجے کو دیکھ کے کھربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے کھربوزے کو دیکھ کے کھربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے کئی بار تو اس لئے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کو کیریئر بہت اچھا لگتا ہے تو پہلے یہ پتہ کریں ان کا کردار اچھا ہے پچاس جگہ زنہ کاری کر کے جو بندہ نکاح کرنے کے لئے جا رہا ہے نا تو کبھی اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لو پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے نیک لوگوں کے لئے نیک عورتیں اور بدماش لوگوں کے لئے بدماش عورتیں ایماندار اور مرد کے لئے ایماندار عورت اور عیاش مرد کے لئے عیاش عورت صوفی مرد کے لئے صوفی عورت اور بیمان مرد کے لئے بیمان عورت جیسا کردار تم اپنا بناوگے ویزی کردار کی آئے گی اور اس لئے مو کالا کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ اگر چاہتے ہو کہ بچوں کی ماں اچھے صفت والی ہو تو اپنا کردار آپ اچھا رکھیں دولت کی وجہ سے کردار اچھا نہیں ہو سکتا نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے معاشرے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ادھر ادھر زناکاریاں کرتے پھرتے ہیں ان کو کوئی کسی بہت بڑے صوفی کی بیوی بن جائے گی وہ ان کی ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے اسلام نے سب سے زیادہ زوری کردار پر لگایا اس حق تک ہمیں سکھایا کہ اگر پشاب کترہ کپڑوں کو لگ جائے تو آپ بیچین ہو جائے کہ ہمارے کپڑے نپاک ہو گئے اس حق تک سکھایا کہ ایک لکمہ حرام کا اگر حلق سے نکل جائے تو دل میں بیچینی پیدا ہو جائے کہ میں نے حرام مال کھا لیا ہے جب تک دل کی یہ بیچینی بیچینی زندہ ہے کسی بھی غلط کام کے بعد اگر دل کی بیچینی زندہ ہے تو ابھی آپ مرے نہیں ہیں ابھی آپ زندہ ہیں ابھی آپ کا ضمیر مرا نہیں ہے ابھی اس میں جان باقی ہے ابھی آپ کا کردار نہیں مرا وہ نیکی کی طرف چل سکتا ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا تو پھر سمجھئے کہ موت ہو چکی ہے پھر سمجھئے کہ موت ہو چکی ہے اس لیے اسلام نے کہا نا کہ سارے برابر ہیں لیکن رسول اللہ نے فرمایا برابر تو سارے ہیں لیکن جس کے عامال اچھے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ آگے ہوگا اب عامال اچھے ہونے کے لئے بھائی پیسوں کی تو ضرورت نہیں عامال اچھے ہونے کے لئے کوئی اچھی چمڑی تو نہیں چاہیے عامال اچھے ہونے کے لئے کوئی بہترین کپڑوں کی تو نہیں ضرورت عامال اچھے ہونے کے لئے اچھی گاڑی کوٹی بنگلہ نہیں چاہیے عامال ہم نے اپنے کردار سے مرتب کرنے آپ کا کردار جو ہے وہ بولتا ہے اگر آپ کا کردار عالی ترین ہوگا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو چالیس پچاس سال سے دکانوں پر کام کر رہے ہیں وہ جب باہر چلے جاتے ہیں اپنے گھر گاؤں اور جن غیر مسلموں کے پاس کام کرتے ہیں دو مہینے نہیں آتے تو وہ ٹرین پکڑ کے جاتے ہیں بیہار یا یوپی ان کو لینے کے لئے کیونکہ ان کا کردار بولتا ہے ان کا کردار بولتا ہے کہ یہ چالیس سال سے ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے چالیس سال سے اس نے گھر میں کوئی بیمائنی نہیں کی اپنے مالک کے تو ایک کروڑ بطی آدمی بھی مجبور ہے کہ نہیں وہی جو ملازم میرے پاس ہے اس کو واپس لانا ہے کسی طریقے سے اگر اس کا کردار نہ ہوتا تو کوئی پوچھتا اسے نہیں پوچھتا تو ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنا ہے اور جن بچوں کو بڑا شوق ہے باہر جانے کا تو کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا اگر احساس ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم خوب خیال لگ سکتے ہیں تو ان کو اسی معاشرے میں اسی ملک میں روزگار تلاش کرنے ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑاپا اچھا گزرے تو ان کو یہی پر یہی پر رہ کے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی کیریئر کے پیچھے اتنا نہ بھاگئے کہ آپ کا کریکٹر خراب ہو جائے دیکھو جو لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں اگر بھوک لگ جائے زیادہ اسے رہے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں سب کو پوچھ رہا ہوں بھوک لگ جائے آپ کو زیادہ کھانا نہ ہو گھر میں اور مجبوری ہو جائے کھانا آنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو پیسے بھی نہ ہو ہاتھ میں کئی دن گزر جائیں تو عام بندہ کیا کرے گا پھر وہ اگر لکمہ حرام ملے گا تو اسی کو کھائے گا نا حرام مال ہی کھا لے گا نا وہ کہے گا چلو کچھ بھی ہے تو کھا تو لوں تو لگے ہوئے لوگ کیریئر بنانے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو ابھی پلس ٹو کی ہے پھر بی اے کرنا ہے ایم اے کرنا ہے جی پروفیسر بننا ہے جی ایم فل کرنی ہے جی وہ یو پی ایس سی کے پیپر دینے ہیں جی چالیس چالیس سال ہو گئے اس آدمے اپنا موں بھی کالا کر رہے ہیں اپنا کردار بھی خراب کر رہے ہیں اور کیریئر بھی نہیں بن رہا تو ایسے کیریئر کا کیا فیدہ جو آپ کے ضمیر کو داگدار کر دے جو آپ کے جسم کو داگدار کر دے ایسا کیریئر کونسا ہوتا ہے اسلام نے یہی رسم اور آواج بدلے ہیں سونے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ صرف کیریئر کوئی بڑی بات سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کی کیریئر بڑی بات نہیں ہے کردار بڑی بات ہوتی ہے کیریئر نہیں بڑی بات ہوتی کیریئر کی تو ایک میاد ہوتی ہے کیریئر کی ایک مدت ہوتی ہے ملازم کی ایک مدت ہوتی ہے ٹھاون سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے اس کو اور کردار کی کوئی مدت نہیں ہوتی جب بندہ مر جاتا ہے نا قبر میں چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے کتابیں لکھتے ہیں لوگ اس کا تذکرہ مجلسوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ یہ جو چلا گیا اس کا کردار بڑا بلند تھا کردار نہیں مرتے کردار کبھی نہیں مرتے کاروبار مر جایا کرتے ہیں عمارتوں کو موت آ جاتی ہے کردار نہیں مرتے سب سے زندہ دلیل دیکھئے نا پوری کائنات کے سب سے بڑے قائد پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہیں اور کتنا عرصہ گزر گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اور پیچھے سالوں سال گزر گئے ایک صدی مکمل گزر گئی ساڑھے چار سو سال اس پر بھی گزر گئے لیکن سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آج بھی اس طرح ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مدد ہوئے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے